ایک گروپ پہ سوال آئے رمضان کے حوالے سے کوئی ایک ایسی ویڈیو بنا دے جس میں اس بات تو روشنی ڈالی جائے کہ ہمیں رمضان میں کیا کیا کام کرنے ہیں حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اے ایمان والوں تم پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پریزگار بنو عام طور پہ روزے کے حوالے سے جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں بچپنزہ ہمیں روزے کے حوالے سے سکایا سمجھایا جا رہا ہے موجودہ جو حالات ہیں جو موجودہ ہمارا اس وقت معاشرہ ہے اس حوالے سے شند باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں روزہ جو لفظ ہے یعنی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا سوم یعنی جس کی جمع آیت میں استعمال ہوا ہے سیام عربی دبان میں سوم کہتے ہیں کسی کام سے باقاعدہ ارادتا رکھ جانے کو وہ کھانا پینا ہو وہ کوئی بھی کام ہو کسی بھی قسم کا عمل ہو آدمی اس سے ارادتا اتنی پختگی کے ساتھ رک جائے کہ اس کو ہلانے سے بھی کوئی نہ ہلا سکے یہی وجہ ہے کہ عربی دبان میں جو غصے میں آئیوہ گھوڑا ہوتا ہے اس کو سائم کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ بپر گیا ہوتا ہے اب اس کو ہلا رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں اسے چابو کے مار رہے ہوتے ہیں اسے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے سوم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمام قسم کی بھوک پیاس اور شہبات سے خود کو روک لے ارادتا اور چاہ کر بھی کوئی اس کو چاہے وہ کوئی شخص ہو چاہے اس کا اپنا نفس ہو چاہ کر بھی کوئی اس کو اس عمل کی طرف نہ لے جا سکے کہ جس سے وہ روکا یا روکا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب السیام کتاب السوم کے اندر باپ قائم کیا کہ اگر کوئی روزے دار کو گالی دے تو اسے کیا کہنا چاہیے کہ میں یعنی کیا اس کے لیے کال ہے اس کا تحت حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چار ہے کہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے یعنی جو بھی نیک عمل انسان کرتا وہ اس کے لیے ہی وہ کرتا اپنی ذات کے لیے ہی کر رہا ہوتا مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے یعنی گناہوں سے ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزہ سے ہو تو اسے فہش گوئی نہیں کرنی چاہیے یعنی روزہ کا دیکھیں آپ کو کس چیز سے رکنا ہے پہلی بات آگئی کہ روزہ دار کو فہش گوئی نہیں کرنی زبان کی حفاظت کرنی ہے ہر وہ بات جس سے آپ کی زبان فہاشی میں ملوث ہو سکتی ہے جیسے گالیاں دینا بکواش قسم کی فضول باتیں کرنا یا بہودہ لطیفے یا اس طرح کی باتیں اگر آپ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں گویا آپ نے روزہ کے حقیقی مقصد کو فراموش کر دیا فرمایا اور اسی طرح یعنی چیخنا چلانا آپ نے دیکھا ہمارے عمومن ایسا ہوتا ہے بداروں میں ایک آدمی کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے وہ لڑنے جھگڑنے پا جاتا ہے گالی گفتار پہ اتراتا ہے اس طرح کے معاملات ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کشی کو کوئی برا بھلا کہے گالیاں دے برا بھلا کہے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں یعنی اب آپ دیکھو سمجھو کہ آپ کو ہر برائی کا جواب زبانی یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے زبانی ادا کرنا ہے کہ میں روزے سے ہوں کیا مطلب میں روزے سے ہوں آپ نے سامنے والے کو بھی جتانا ہے اپنے نفس کو بھی جتانا ہے کہ میں روزے سے ہوں سامنے والے کو بھی جتانا ہے اپنے نفس کو بھی جتانا ہے کہ میں روزے سے ہوں مجھے کسی بھی قسم کی لغویات کا جواب دینے سے روزہ روکتا ہے مجھے گالیوں کے جواب میں گالیاں دینے سے روزہ روکتا ہے مجھے جھگڑے کے جواب میں جھگڑا کرنے سے روزہ روکتا ہے آپ نے خود کو یہ کنٹرول کرنا ہے اب آپ ایک سیکنڈ کے لئے دوبارہ اس آیت پر چلیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کی امت پر فرض کیا گیا ہے لاللہ کم تتکون تاکہ تم پریزگار بنو تو یہ پریزگاری ہے کہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ایک مہینے کے اندر کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنی ذات کو اپنی فطرت کو اس سانچے میں ڈالنا ہے جس میں ایک تقوے والے مسلمان کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تقوے والا مسلمان مو سے لگویات گالی گفتار یا فضول گوئی یا فہش گوئی نہیں کرتا وہ بے وجہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے یہ ہو گئی ایک بات اب جو باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے باب ملنم یدعا قول الزور والا عمل و بحی فی سوم اس شخص کے بیان میں جو رمضان میں روزے کے عالت میں جھوٹ بولنا اور دھوکے بازی کرنا نہ چھوڑے ٹھیک اس کا کیا حکم ہے تب اس کے تحت حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تین لے کے آئے ہیں کہ ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دھوکے بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی کیا مطلب آپ نے جھوٹ بولنے کے بعد یعنی آپ نے روزہ رکھنے کے بعد آپ نے خود کو روکنا ہے کن چیزوں سے جھوٹ بولنے سے دھوکے بازی کرنا چھوڑے اس سے آپ نے خود کو روکنا ہے اب پہلے آپ کی زبان کا معاملہ تھا اب آپ کی نفس کا معاملہ اب آپ کی فطرت کا معاملہ ہے کیونکہ جھوٹ اور دغہ بازی یہ قلبی افعال ہے یہ زبانی افعال نہیں ہے جب تک آپ کے قلب پر یعنی آپ پورے طریقے سے یعنی آپ پر آپ کا قلب غالب نہیں آ جاتا آپ کا نفس غالب نہیں آ جاتا آپ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں مثال کے طور پر سامنے سے آدمی آپ کو مجبور کر رہا ہے جھوٹ بولنے کے اوپر آپ نے اپنے آپ پہ اپنے روزہ کو تاریخ کیا ہوا ہے اپنے نفس کو نہیں تو جب آپ نے اپنے روزہ کو تاریخ کیا ہوا ہے آپ کے اندر سے آواز آنا شروع ہوگی مجھے جھوٹ نہیں بولنا میرا روزا برباد ہو جائے گا مجھے دھوکہ نہیں دینا میرا روزا برباد ہو جائے گا تھکے آپ سج بولیں گے آپ وہ بات کریں گے جو بات حق ہے یعنی دھوکہ نہیں دیں گے آپ حقیقت بیان کریں گے تھکے اب آپ سمجھیں یعنی پہلے آپ کی زبانی تربیت ہوئی اب آپ کی اندرونی تربیت ہوئی آپ کے زمیر کی تربیت ہوئی هذه ہے یہ ہے تقوی جس کی طرف آپ کو دین لے کے آنا چاہتا ہے پھر اسی کے ساتھ اب تیسری چیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد باپ قائم کیا باب السومِ لمن خوافہ علی نفسِ حِلْعُذُوبَ کہ جو شخص اپنے نفس کے پھسلنے سے ڈرے مثلا زنا سے یا کسی چیز سے ڈرے وہ روزہ رکھے اب اس کے تحت حدیث لکھا ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پانچ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحبِ استطاعت ہو اسے چاہیے وہ نکاح کر لے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنے کے نتیجے میں یعنی نکاح کرنا نظر کو نیچے رکھنا اور شرمگاہ کے ناجائز فیل سے روکے گا نکاح آپ کی نکاح کو نیچے کر لے گا کہ آپ کی حاجت ختم شرمگاہ جائز کام میں لگ جائے گی کہ ناجائز کام اسے خود ہی روک جائے گا ٹھیک فرمایا اگر کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ رکھنا اس کی شہوات کو ختم کرے گا اب شہوت کس کو کہا جاتا ہے ہر وہ چیز نفس جس کی طرف آپ کو اُبھارے اور اس سے دنیاوی لذت کا احساس ہو مثلاً مال کمانا مال کمانے کی حرص کرنا یہ شہوت ہے جنسیات کی طرف جانا یعنی اپنی شرمگاہ کے استعمال کے لئے کسی بھی صورت میں جانا نگاہ کے ذریعے سے کانوں کے ذریعے سے یعنی دیکھنے سننے بولنے کے ذریعے سے آپ اپنے شرمگاہ کو کسی قسم کا اتمنان دلانا چاہتے ہیں یعنی دیکھنے شرمگاہ کے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ چیز کیا ہے اس کو شریعت نے زنہ قرار دیا اگر یہ جائز طریقے لئے تو اس کو زنہ قرار دیا اور روزہ انہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے تو اگر آپ نے اپنے روزے کو سمالنا ہوگا تو آپ نے اپنے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا تو یوں روزہ آپ کو یہ تقوی بھی سکھائے گا کہ آپ نے اپنی نگاہ اپنے کانوں کو اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو کس طریقے سے محفوظ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ صحیح ابن خدیمہ کے اندر امام ابن خدیمہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب السوم اس پہ باپ قائم کیا ہے باپ النہی ان اللغو فی السیام اس کے تحت حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھینوے کے تحت یہ حدیث لے کیا ہے بڑی پیاری حدیث ہے کہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے اور بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے روزہ تو بہودہ اور فہش باتوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے پس اگر روزی کے حالت میں کوئی تمہیں گالی دے یا تم سے جاہلانہ سلوک کرے تو تم اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اب دیکھیں وہی بات میں جو شروع میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو روزہ سکاتا ہے شہوات کو کنٹرول کرنا اور بہودہ گوہیوں کو کنٹرول کرنے اگر آپ نے اپنے روزے سے اپنی شہوات کو اور اپنی بہودہ گوہیوں کو کنٹرول کر لیا روزے کا حقیقی مقصد پا لیا بھوکا پیاسا رہنے کا جو مقصد ہے وہ تو ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے خود کو شہوات سے بہودہ گوہیوں سے جھوٹ سے دھوکے بازی سے روزے کے حالت میں آپ نے ان چار چیزوں سے اپنے آپ کو اگر کنٹرول کر لیا آپ نے روزے کے حقیقی مقصد کو حاصل کر لیا اب آپ دیکھیں پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن یہاں تک کے آخری تیسوں دن تیس دن کی آپ نے اپنے نفس کو مشکت دی یہ ٹریننگ لیتے رہے تقویے کی اس ٹریننگ کا نتیجہ کیا نکل کے آئے گا آپ گیارہ مہینے کے لئے خود کو تیار کریں گے کن چیزوں کے لئے آپ شاہ و آج سے خود کو بچانے کی کوششیں کرتے رہیں گیارہ مہینے جھوٹ سے دھوکے بازی سے بیہودہ گوئی سے آنکھوں کے ناجائے استعمال سے کانوں کے ناجائے استعمال سے زبان کے ناجائے استعمال سے شرمگاہ کے ناجائے استعمال سے اگلے گیارہ مہینوں کے لئے آپ تیار ہو جائیں گے کہ آپ نے ان چیزوں کے ناجائے استعمال سے خود کو کیسے بچ رہا ہے اور کھانے پینے کے والے سے ایک نکتہ سمجھائیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اس کا مطلب اللہ نے ہمیں یعنی کھا پی کر شکران نعمت کا حکم دیا کھائے گا پیے گا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا لیکن جب رمضان کا مہین آئے گا اس کی ٹریننگ شروع ہی اس کی طرح شروعی قصہ شعوات سے شعوات میں کھانا پینے بھی آتا ہے تو اب ٹریننگ آپ کی شروعی حلال و حرام پہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے حلال کو روزہ رکھتے ہی خود پر حرام کیا ہے اور اب اس صورت میں روزے کے ایام میں روزی کے حالت میں دن کے حصے میں آپ کے سامنے کوئی حلال کھانے کی چیز لے کر آئے مسلمان لے کر آئے آپ کے سامنے حلال کھانا آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو کہے بسم اللہ پڑھو کھاؤ تم دعوت ہے ایک تو سب سے پہلی بات کھانا نہیں ٹھکرانا دوسرا مسلمان کی دعوت کو نہیں ٹھکرانا ہے دونوں کا حکم ہے نا ایک تو کھانے کا حکم دیا گیا اور دوسرا مسلمان کی دعوت کو ٹھکرانے کا منع ہے عدیث میں اب روزے کے دن کی حالت میں ایک مسلمان آپ کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے نہیں کھائیں گے کیوں کیونکہ یہ روزے کا حقیقی مقصد ہے کہ آپ نے صبح فجر سے مغرب تک خود کو بھوکا پیسہ رکھنا ہے آپ کھاؤگے پیوگے نہیں آپ نے خود پر حلال کو حرام کیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے پہلے دن بھی ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن یہاں تک کہ تیسوے دن تک ایسا ہوتا رہا ٹریننگ کس چیز کی ملی آپ کو ٹریننگ اس چیز کی ملی جب اللہ کے لیے آپ نے حلال کردہ کو خود پر ایسا حرام کیا کہ چاہ کر بھی کوئی آپ کو کھلانا پایا روزے کے دن میں تو آپ کو ٹریننگ یہ ملی کہ پورے سال اب آپ کو جو اللہ کے حرام کردہ چیزیں نہ کوئی کھلانا پایا آپ نے خود کو حرام سے بھی اس طرح بچا کے رکھنا ہے جیسے روزے کے دنوں میں آپ نے خود کو حلال سے بچا کے رکھا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے حلال سے بچے تھے اللہ نے اس حلال کو آپ کے لیے حلال کر دیا لیکن اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو اپنے اوپر حلال نہ کریں یہ روزے کا حقیقی مقصد ہے تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاہ